امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و عمال میں رکھے آمین پہلے تو آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارک ہو عید کا مطلب ہے خوشی ہماری خوشی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں کچھ میٹھا نہ ہو اس لئے میں آج آپ کے لئے زردے کی دیگی سٹائل زردے کی ریسپی لائی ہوں یہ بہت منفرد ہے آپ ٹرائے کریے گا اور آپ کے اپنے چینل سی اینڈ بی ڈیلی ٹیپس میں بتائیے گا اور کومنٹس میں بتائیے گا اپنے فرنس کے ساتھ چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں آج زردے کی ریسپی میں یہ دیگی سٹائل بہت ہی الگ اور منفرد ریسپی ہے اس میں جو چیزیں استعمال ہوں گے وہ ہم نے دیئے ہیں دو کپ چاول استعمال کیے ہیں اس میں یہ میں نے باسمتی چاول لیے ہیں آپ اسے سیلا چاول بھی لے سکتے ہیں اگر آپ سیلا چاول لیں گے تو دو سے تین گھنٹے اسے بھگونا ہوتا ہے کیونکہ میں نے باسمتی لیا ہے تو میں نے اسے ایک گھنٹے بھگو کر اچھے سے واش کر کے رکھیں ہیں اور اس میں استعمال کریں گے ہم چینی چینی بھی میں نے جتنے چاول ہیں دو کپ اتنی ہی چینی لیتے ہیں لیکن میں نے دو کپ سے تھوڑی سی کم لی ہے کیونکہ ہم میٹھا تھوڑا کم استعمال کرتے ہیں اگر آپ کو زیادہ میٹھا افساند ہے تو جتنے چاول ہیں اتنی ہی آپ چینی لیں اتر وائس تھوڑی سی اسے کم کر لیں اور ہم اس میں استعمال کریں گے لیمن کا استعمال کریں گے اس میں دو سے تین سے چار علائچیاں استعمال ہوں گی اور یہ کشمش کا استعمال کریں گے اور بادام ہیں یہ میں نے بھگو کر رکھے ہیں اور اس کو تھوڑی دیر بھگونے کے بعد ہم اسے چھیر لیں گے اور اس میں ہم دودھ کا استعمال کریں گے اور اس میں یہ زردہ رنگ ہے یہ زردہ رنگ کا استعمال ہوگا اور یہ آپ گھی لے لیں یہ آپ کی مرضی ہے میٹھا ویسے گھی میں زیادہ اچھا بنتا ہے اگر آپ دیسی گھی لیں تو کیا ہی بات ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسیبی کی طرف یہ ایک پین میں میں نے تقریباً ڈیر لیٹر پانی لیا ہے جب یہ دیکھیں پانی میں بوائل آنا شروع ہو گئے ہیں اب میں اس میں کیا کروں گی اس میں میں لیمن کو نچوڑوں گی ہاپ لیمن میں نے لیا ہے یہ لیمن مچوڑنے کا مقصد اس میں یہ دیکھیں میں اس میں لیمن ڈالا اس میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے ایک تو چاول کھلے کھلے رہتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے چاول ٹوٹ گئے ہیں جو انیشیل لیول پہ جنہوں نے ابھی کوکنگ سٹارٹ کیا ہے تو ان کے لیے یہ بہترین ہے کہ اسے چاول ٹوٹیں گے نہیں اور آپ کے کھڑے کھلے کھلے چاول ہوں گے اب یہ دیکھیں کہ پانی میں بوائل آ گیا ہے میں نے لیمن ڈالا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی زردے کا رنگ زردے کا رنگ بھی آپ اپنے سے ڈال دیں آپ کو ڈال کلر چاہیے تو زیادہ ڈال دیں میں پینچ آف جو ہے زردے کا رنگ اس میں ڈال کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ زردے کا اس میں ڈال ہو گیا ہے اب یہ تھوڑے سے وہ ہو رہا ہے بابل سٹارٹ ہو رہے ہیں تو میں بچھ میں چاول ڈال دوں گی دیکھیں اس لیے میں پاس دو کپ چاول ہیں جو میں نے اس کے اندر میں پاسمتی چاول کا استعمال کر رہی ہوں اچھے سے ساپ کر لیں کو چاول لگانا رہ چاہے اور یہ میں نے سارے چاول اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اب میں چاول کو تب تک کوک کروں گی جب تک نہ تو یہ کمپلیٹلی ڈن ہو کہ زیادہ گلے بھی نہ ہو اور ایسا بھی نہ ہو کہ بلکل کچھے ہوں تقریبا 75-80% تک ہم نے اسے گلانے کیونکہ کچھ لوگ جب اسے شیرے میں ڈالتے ہیں تو چاول اکڑ جاتے ہیں نہ تو ہم نے اسے کمپلیٹلی ڈن کرنا ہے اور نہ ہی ہم نے اسے کچھا چھوڑنا ہے اس وقت تک آپ نے تب تک ہمارے چاول ہو جائے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ چاول ہمیں کتنے بوائل کرنے ہیں چاول جو میں نے سٹین کر لیا ہے یہ تقریبا 70-80% کو گیا تھے اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس کو سٹین کر لیا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے آگے ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے دوبارہ پین میں ڈال یہ پین کو اب ہم نے اس میں آئل ڈالا ہے اب گھی کا استعمال کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا ہم نے اس میں آئل ڈالا اپنے آئل ڈالوں گا تو قریباً یہ ہاپ کپ سے بھی تھوڑا سا کم ہوگا آئل اس میں میں دو الائچیں ڈال لوں گی جب یہ الائچیں اس کے آواز آنے لگے کڑ کرانے لگے یہ دیکھیں اس کے آواز آنے شروع ہو گئی ہے ساکھیں اس کے آئل ڈالیں اس کے آئل سے بھی کچھیں اس نے آئل دیکھیں اگر ساکھیں ساکھیں ہم آن سے ہوئے اس کی پیل ہم صورتی تک دیں گے زیادہ پیز دیں گے اور اسے یہ لگیاں کے میں نے تائی دیں گے یہ دیکھیں اس میں میں نے آدھے رائس ڈالے گے آدھے اس میں چاول ڈال دی ہیں اب اس میں میں چینین ڈال دوں گی جتنے چاول ہیں اتنی چینین ہیں تھوڑی سے اسے کم لیں تو زیادہ اچھا مٹھا رہتا ہے یہ دیکھیں اچھے سے چینین میں نے پھلا دی گئے اب میں اس کی تھوڑے سے جو رہ گئے تھے واپس ڈال دوں گی یہ دیکھیں اور باک کی چینین بھی میں اس کے اوپر ڈال دوں گی یہ دیکھیں اب اس میں تقریباً پانچ سے سات منٹ اسے کور کر کے رکھوں گی جب تک چینین اچھے سے شکل جو ہے اچھے سے یہ حل ہو جائے اور اس کے بعد بتاتی ہوں آپ کو کیا کرنا ہے اب یہ دیکھیں ہم نے پانچ سے سات منٹ کور کر کے رکھے تھے کہ ہماری چینین اچھے سے حل ہو جاتی ہے اب میں آپ کو دیکھا دیکھیں کہ چینین اندر حل ہو چکی ہے اب اس کو ذرا ہم حلائیں گے دیکھیں چینین اچھے سے مکس ہو جائے اب ہم اس پر کیا کریں گے کہ اس میں ہم لٹس ڈالیں گے جیسی میں کشمش ہے میرے پاس یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں یہ بادام جا رہے ہیں یہ میں نے بھی وکا رکھے تھے اس کے بعد اس کو ہم نے چھیلیا آپ اس میں پیستہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کھوپرا بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ بچے نہیں کھاتے تو وہ الگ نکال کے رکھ دیتے ہیں اس لئے جو چیز وہ کھاتے ہیں میں اسی کا ہی استعمال کر رہی ہوں یہ دیکھیں آپ نے اس میں نٹس مکس کر کے رکھ دیئے اب ہم اس میں کیا کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے دودھ یہ اس کی بہت ٹرک ہے کہ اسے دودھ ڈالنے سے کھویا کھویا سا بن جاتا ہے اور اس کا ٹیز بہت ہی مزے دار اور دیگی سٹائل آتا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں ڈالیں گے تقریبا ہاف کپ اس میں میں نے دودھ کا شامل کر دیا اس کی میں نے سلو ہی ابھی رکھی ہے یہ دیکھیں ہاف کپ اس میں دودھ کا شامل کر دیا اب یہ اب ہم اس کو کیا کریں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کو مکس کر کے اس کو ہم توے پہ دام دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اور یہ پھر آپ دیکھیں کتنا یہ مزے دار اور جو اینا زردہ دیگی سٹائل زردہ ہوگا آخر میں جو لوگ اشرفیاں ڈال سکتے ہیں جو کچھ آپ لوگ پسند کرتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں یہ بہت ہی منفرد ہے یہ کھوئے کا بھی کام ہو گیا آپ کو کھوئے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس کا بنایے گا اور پھر بتائیے گا کہ آپ کا کیسا بنا ڈال سکتے ہیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ دوں گے کہ اچھے سے سارا کچھ مکس ہو جائے یہ دیکھیں میں اب اس کو تبے پہ ڈال دے رہی ہوں یہ میں نے لیا ہے توا دیکھیں یہ میں اس کو یہ دیکھیں کہ توا لیا اور اب ہم اس پہ اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لئے ڈال گے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمارا مزیدار سا زردہ تیار ہے یہ دیکھیں ہمارے مزیدار سے چاول تیار ہے ہم نے پندرہ سے بیس منٹ دیا تھا دم دینے کے بعد یہ دیکھیں اس کو ہم نے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے چاول دیکھیں کتنے کھلے کھلے سے کتنا مزیدار سا اچھا سا کلر بھی آیا ہے اور کتنے مزیدار سے ہمارے چاول تیار ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دیکھاتے ہیں اس کی بہت یہ مزیدار سا ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کرے گا اور بتائیے گا میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دیکھاتی ہوں اس میں سے کوئی چاول ہمارا نہیں ٹوٹا سب یہ دیکھیں الگ الگ سے اور کھلے کھلے سے چاول ہیں یہ دیکھیں دیکھیں سب بلکل اپنی جگہ پر ویسے کے ویسے ہی سلامت ہیں چلیں اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دیکھاؤں یہ دیکھیں ہمارا مزیدار سا زردہ تیار ہے میں نے ڈش آؤٹ کر چکے ہیں آپ اس کو کشمش کے ساتھ گانش کریں کاجو بادام جو کچھ آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں اشرفیاں ڈالنا جو پسند کرتے ہیں اشرفیاں وغیرہ وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ ہمارا پر مزیدار سا دیگی زردہ تیار ہے